لاہور کے شہری جہنزیب نے 80 لاکھ روپے والی ٹیوٹا ایف جے فورٹی جیپ 27 لاکھ روپے میں تیار کر لی یہ جیپ کتنے عرصے میں تیار ہوئی اس میں کون کون سے فیچرز ہیں یہ جو گاڑی تھی یہ بلکل کھٹارا حالت کے اندر تھی اس وقت میں تقریباً کوئی 26 سے 27 لاکھ روپے میں کھڑا اس کو اگر میں ایکسپورٹ کرنا چاہوں آسٹریلیا ہی 70 کے راؤنڈ او باؤٹ یہ چلی جائے گا ایکسپورٹ ہوگی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مصبان اسمان بٹ ناظرین آج ہم آپ کو جس جیپ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ٹیوٹا کمپنی کی جیپ ہے FJ40 اور یہ 9078 موڈل ہے اس کو موڈیفائیڈ کیا گیا ہے اس کو نئی شیپ میں دیئے گیا بیسیکلی یہ جیپ آرمی آفیسر کے استعمال میں لینے والی جیپ ہے اور یہ جیپ بھی ایک آرمی آفیسر کی ہی تھی لیکن اس پر کتنا خرچہ کیا گیا اور اس کے فیچرز کیا ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں آئیے مارے ساتھ ٹیوٹا کی اس کروزر جیپ کے اگر ہم فرنٹ لوک کی بات کریں تو فرنٹ سے کافی جیتا ہے اس کی اگریسیب لوک ہے فرنٹ پر آپ کو LED کے جو لو بیم اور ہائی بیم نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ ہیڈ لیم نظر آ رہے ہیں یہ سارے آفٹر مارکٹ ہے اس کو موڈیفائیڈ کیا گیا فرنٹ پر آپ کو دیکھیں تو دو LED کی ہیڈ لیمز اس کے فرنٹ سکرین کے ساتھ بھی ہے یہ آپ کے اندیکیٹر لائٹس ہیں فرنٹ پر آپ کو یہ لیفٹر مل جائے گا ساتھ آپ کے یہ جو بمپر ہے فرنٹ پر کافی زیادہ ہارڈ ہے بیسکلی اس کی جو بوڈی ہے ٹوٹلی کافی ہارڈ کنڈیشن میں ہے اور کافی زیادہ اس کا جو مٹیریل ہے وہ بہت زیادہ تکڑا مٹیریل ہے اس جیپ کے اگر ہم سائٹ پروفیل کی بات کریں تو سکسٹین انچز کے اس کے فور ویلز ہیں اور یہ فور ویل ڈرائیو بھی اس کو ڈرائیو کیا جائے سکتے ہیں اور فرنٹ ویل ڈرائیو بھی فرنٹ ویلز کی بات کریں یہاں پر آپ کو ڈسک بریک مل جائے گا جو کہ اس کے آفٹر مارکٹ ہے لینڈ کروزر اور ٹیوٹا کی یہاں پر بیجنگ کی گئی ہے یہ یہاں پر فور ٹریسٹ مل جائے گا اور اگر ہم اس کے سائیڈ میرز کی بات کریں وہ بھی اریجنل ہے اور کافی زیادہ اس کی فینسی لک ہے سائیڈ ڈورز کے جو ہینڈلز ہیں اس کو کروم کے اس کے فینسنگ کی گئی ہے اگر ہم اس جیپ کی ریئر سائٹ کی بات کریں تو ریئر سائٹ پر آپ کو ایک سپیر ویل مل جائے گا جو کہ عمومن جیپ میں آپ کو نظر آتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک کین مل جائے گا جس میں آپ اپنا فیول سٹورج کر کے ساتھ لے جا سکتے ہیں کئی سفر پر جاتے ہیں ویسے تو اس کا ہنڈر لیٹر فیول ٹینک کی کپیسٹی مجود ہے اس کے علاوہ یہ جو ڈورز کی بات کرنے تو یہ بیسیکلی لیدر کی کورنگ کی گئی ہے اس کو میں اپن کر کے بھی آپ کو دکھا دوں تو فائیو سیٹر اس کی جو بیک سیٹس ہیں وہاں پر پانچ لوگ بات آنی بیٹھ سکتے ہیں ٹو سیٹر یہ فرنٹ سے ہے ڈرائیور کے علاوہ تو بیک سیٹس سے بھی دیکھیں بیک سیٹس پر آپ کو دکھانے تو دو ایلیڈی کے لائٹس بھی مجود ہیں اس جیپ کے اگر ہم انٹیر کی بات کریں تو سٹنگ کپیسٹی اچھی ہے ڈرائیور سٹنگ کی بات کریں پرسنگر سٹنگ کی بات کریں تو یہاں پر ہیڈ روم اور لیگ روم کافی اچھا ہے پاور سٹیرنگ اس کا دیئے گئے جو کہ آفٹر مارکٹ ہے ویسے اس میں پاور سٹیرنگ ہوتا نہیں ہے سامنے اس کی جو بیٹر ہے وہ آرپیہ میٹر ہے جس میں آپ کو تمام طرح کی انفرمیشن شو ہو جائے گی اس جو گاڑی کی جو فرنٹ وینڈو ہے وہ کافی زیادہ وائیڈ رینج ہے جیپ میں سفر کرتے ہوئے آپ کے پاس روڈ پہ زیادہ سپیس چاہیے ہوتی ہے اس لئے اس کے کارڈکس کی فرنٹ وینڈو کی جو سپیس ہے کافی زیادہ جنریٹ کی گئی ہے اسی طرح اس جیپ کی بات کرتے ہیں اس میں ڈیویل ایسی ہے آفٹر مارکٹ اس میں انسٹال کیا گیا ہے اور اس میں سیفٹی کے والے سے بھی کافی زیادہ ہے تمام کے گئے ویسے تو یہ گاڑی کافی زیادہ ہارڈ ہے اور اس گاڑی میں جتنی مرضی بھاری چیز خدا نہ خواستہ ٹکر ہو جائے تو گاڑی کو کچھ نہیں ہوگا گاڑی کا میٹریل کافی زیادہ ہارڈ ہے ٹرانس مشن کی بات کریں تو فائف سپیڈ ٹرانس مشن ہے اس کی اور وہی مینویل ٹرانس مشن ہے چونکہ یہ کافی اولڈ موڈل ہے لیکن اس کو کافی زیادہ موڈیفائی کر کے اس کو نئی فیس اپ لفٹ کیا گیا اگر ہم اس جیپ کی ڈیش بورڈ کی بات کریں تو ڈیش بورڈ پر آپ کو لیدر کی جو سٹیچنگ ہے وہ نظر آ رہی ہے چونکہ اس کی جو سیٹس ہیں وہ بھی لیدر کی ہیں اس کی جو روف توپ ہے اس میں بھی لیدر کا استعمال کیا گیا ہے لیدر شیٹس کا اور اسی طرح ڈیش بورڈ پر آپ کو ایک LCD سکرین مل جاتی ہے چونکہ اس گاڑی میں آفٹر مارکیٹ کیمرہ انسٹال کیا گیا ہے کیمرہ فرنٹ پر بھی انسٹال ہو سکتا ہے لیکن اس جیپ کے رئیر سائٹ پر کیمرہ مجود ہے جس کا آپ یہاں پر پریویو لے سکتے ہیں دیجیٹل میڈیا کنٹرول یہاں پر مجود ہے اس میں آپ دیجیٹل میڈیا کنٹرول یوز کر سکتے ہیں سونگز وغیرہ آپ سنا چاہیں تو یہاں پر آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جیپیس کنٹرول سسٹم ہے گوگل سسٹم ہے یہاں پر آپ اس کو وائی فائی سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس جیپ کو انٹرٹینمنٹ کیلئی کافی زبردست طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ آپ کا بیک میرر ہے جس سے آپ بیک اپ پریویو لے سکتے ہیں اور اسی طرح اگر ہم روپٹوپ کی بات کر رہے تو یہ ویسے تو اچھی سپیس مجود ہے لیکن اس کو آپ فولڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں اس کے دورز کے کنٹرول کی تو تمام دورز اس کے جتنے بھی ہیں وہ مینویلی کنٹرول ہو سکتے ہیں ڈرائیور کا ہو یا پر سیجر سیٹ کا ہو مینویلی آپ اس کے وینڈو کو اپ ڈاون کر سکتے ہیں اور دورز کو جو لوک ہے اور ان لوک ہے وہ بھی آپ مینویلی خود ہی کر سکتے ہیں اس ٹیوٹا ایف جی فورٹی کروزر جیپ کے اونر جہانزیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جانزیب صاحب یہ بتائیں کہ کتنے عرصے میں اس کو موڈیفیٹ کیا آپ نے اور اس کی موڈیفکیشن میں کیا کیا شامل ہے اس کو تقریباً دو سال کا وقت لگ گیا اس جیپ کو تیار کرواتے ہوئے اور اب یہ آپ کے سامنے ہیں اور اس میں موڈیفکیشنز ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو اس کی جنونیس ہے جو اس کا فریم ہے جو اس کا سٹرکچر ہے اس کو تبدیل نہ کیا جائے وہ چھوڑ کے ہم نے اس میں اور کچھ نہیں چھوڑا جو کہ ہم نے اس میں تبدیلیاں کی ہیں دو سال پہلے آپ نے یہ جیپ کہاں سے لی تھی اور یہ کس حالت میں تھی یہ جی ایک آرمی آفیسر سے لی تھی اور اس آرمی آفیسر نے اس کو آرمی آکشن سے لیا تھا دو ہزار گیارہ کے اندر ریجسٹر کروانے کے بعد یہ دو سال پہلے میں نے ان سے پرچیز کیے جی اس کی کنڈیشن کیا تھی وہی آرمی کے پرانے ٹائر جو کہ مڈ کے اندر چلتے تھے پہاڑی معاملات میں جو چلتے تھے اس کا بیسک انجن تھا جو کہ اس میں کوئی بھی ایکسٹر فسلیٹی نہیں تھی اور اس میں وہ جایا جاتا تھا یہ جو گاڑی تھی جیپ تھی یہ بلکل کھٹارا حالت کے اندر تھی اور فریم اس کا بلکل ٹھیک تھا باڈی کے حالات کچھ بہتر تھے باقی یہ کہ جتنا پرانا موڈل ہوتا ہے اس میں پھر رنویشن کوئی ڈینٹنگ پرنٹنگ کی حالت میں جب یہ آرمی آکشن کی جاتی ہے وہ کوئی اس طرح چمکتی دمکتی جیپ ہوتی نہیں ہے دو سال کے عرصے میں کیا کیا کام کرے ہیں کچھ آپ نے بتا دی ہیں مزید بتائیں ایکسٹریری میں کیا کیا تبدیلیاں کیا ہے انٹریری میں کیا کیا تبدیل کیا ہے اسمان بھئی یہ یقین مانے ایک لمبی لسٹ ہے کہ اس میں میں نے کیا 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 کام کیا ابھی گرنا شروع کر دیتے ہیں ریموٹ ٹائرز کے تبدیل کیے بریکس اس کی جو پرانی بریکس تھی وہ نکال کے تو ڈس بریک میں اس کو کنورٹ کیا گیا کمانیاں اس کی سیدھی نہیں تھی نئی کمانیاں دلوائیں اور پلس اس کے شیگلز جو یہ والے شیگلز ہیں وہ اس کے انسٹال کروائے گئے اور یہ امپورٹ کیے گئے ہیں آسٹریلیا سے پھر اس کے بعد جب اس کا تھوڑا سا چلنا سیدھا ہوا تو پتہ یہ لگا کہ جو اس کا سٹیرنگ ہے وہ ہماری عام گھاڑی کی طرح نہیں ہے تو اس کو پھر پاور سٹیرنگ کروایا گیا پھر اس کے بعد جنابی علی اس کا جو انجن ہے وہ چوبی سو سی سی تھا جو کہ ہم لوگوں نے ریموو کروا کے چار ہزار سی سی ٹویٹا کا اس میں انجن ڈالا جانزے بھائی یہ بتائیں یہ جیب آپ نے کتنے میں خریدی تھی اور اب تک اس پہ کتنا خرچہ آگیا کتنا یہ پیسہ جو آپ نے کونے میں ڈالا ہے آپ کو اماؤنٹ دینے کے بعد میں گھر سے مجھے مار پڑے گی اور یہ ایک آرمی آفیسر تھے ان سے میں نے لیا آٹھ لاکھ روپے میں یہ جیپ لی تھی اور اس وقت میں تقریباً کوئی چھبیس سے ستائیس لاکھ روپے میں کھڑا ہوں ویسے اس جیپ کی جو مالیت ہے اس کنڈیشن میں اگر ہم ایک سپورٹ کریں یا یہاں پاکستان میں لوگ خریدتے ہیں تو کتنے کی ہوگی یہ ستر سے اسی لاکھ روپے کہیں نہیں گیا بلکہ میں تو ایک روڑ کے قریب اس کو کہوں گا کہ آپ کو اتنے میں مل جائے کہ گورنمنٹ ٹیکسز وغیرہ کا کچھ آئیڈیا نہیں ہے اور اتنے پیسے لگ جائیں گے آپ کے یہ بتائیں کہ آپ نے اس گاڑی کی موڈیفیکشن میں جتنا خرچہ کر دیا ہے جتنے کی آپ نئی گاڑی بھی لے سکتے تھے بلکہ لکہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس پہ سارا پیسہ لگا دیا ہے اس گاڑی کی جو بلڈ کالٹی ہے ابھی تک یہ موڈل اس کے بعد دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوا یہ ساری کی ساری گاڑی حصوں کے اندر بنی ہیں اس کے اگر چاہیں تو یہ چار سکریو کھولیں بونٹ اتار دیں فرنٹ یہ شیلڈ آپ یہ دیکھنا ہے یہ سامنے اس کا یہ ایک ہنج لگا ہوا ہے اس کو ہم ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کے فینڈرز اتار سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اتنی رف اور ٹف گاڑی ہے کہ ایکسٹریم آف روڈ کے لیے یہ اس وقت بھی تیار ہے جب یہ نیا آیا تھا اس وقت بھی ریڈی تھا ٹھیک ہوگا یہاں جانے کا پلان کر رہے ہیں میں ابھی ریسنٹلی ناران سے ہو کے آیا ہوں اچھا ہے اسی جیپ کے اوپر جو کیا سار رہا سفر اس جیپ پر بہت مزا ہے یقین مانے بہت مزا ہے وہ علاقہ ایسا جہاں پر یہ جیپیں چلتی ہیں گاڑیاں تو چلتی نہیں گاڑیاں چلتی نہیں اور جب آپ تھنڈیانیوالی سائٹ کے اوپر جاتے ہیں اور اس کی آپ چھت فول کر کے آپ اس کے اندر رکھ لیتے ہیں اور اوپر سے ڈیریکٹ ہوا گرینری آپ جو اس میں انجوائے کرتے ہیں اور جو فیمیلی ساتھ بیٹھی ہوتی ہے وہ اس کو کیری کر کے دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس کا یقین مانے مزا ہی ایک ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے جس سرہ کہ آپ نے بتایا کہ اس گاڑی کی جو بلڈ کوالٹی ہے بڑی ہارڈ کسن کی ہے بہت ہارڈ دست ہے جی اس کا انجن بھی کافے جادہ پاورفل آپ نے اس میں انسٹال کیا ہے تو اس کی کیا ہوش پاور ہے اس کی مایلیج کیا ہے چلانے میں کیسی ہے جی بلکل 107 اس کی جی ایچ پی ہے اور کسی بھی درف کو کھینچنا ایکسٹریم آف روڈ کی اوپر جانا اس کے لیے بچوں والا کھیل ہے مطلب اس کی پک پاور بہت اچھی ہے اس کی بہت اچھی ہے اور یہ وہ وہ انجن ہے جو کہ 48-48 گھنٹے بغیر کسی سٹاپ کے آپ اس کو چلا سکتے اس انجن کے بارے میں کہا جاتے اس پورے انجن میں دو سیلیں ہیں only two سیلز یعنی کہ اس انجن کا ویر ٹیئر نہ ہونے کے برابر تو اس کو آپ پرسنل جیوز کیلئے اسمال کرتے ہیں یا صرف آپ اس پورے کے لکھاؤ ہے یہ میری ڈیلی ڈریون جیپ ہے بچوں کو سکول لانا لے جانا باقی اس تمام معاملہ تو جب آپ اس جیپ پر نکلتے ہیں کافی لوگ آجت ہوں گے اس جیپ کو دیکھیں اٹریکٹ ہوتے ہیں لوگ مردوں کی کمزوری ہے جیپ مجھے ایسا لگتا ہے اور لوگ اس کے اردگر جمع ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کا موڈل پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی جن یہ کہاں رہی اور کیسے آپ نے اس کا جاہر اس سے نا صرف بندے کے شوق ظاہر ہوتے ہیں کہ یہ پرانی چیزیں کس طریقے سے آگے نیا لا کے اس کو لگ کر رہا ہے ابھی تک اس کی کوئی قیمت لگی ہے مطلب کسی نے آپ سے کہا کہ مجھے سیل کر دو کیونکہ گاری دیکھنے میں کافی زیادہ اچھی خوبصورت آپ نے مطلب گیا بلکل بلکل تھینکیو سومج جی لوگ خواہش ظاہر کرتے ہیں لینے کے لیے پھر پھر اسمان بھائی آپ کو دے دوں گا مطلب آپ اگر بیچنا چاہے اس کو سیل کرنا چاہے کتنے میں سیل کر سکتے ہیں اور کیا مطلب لوگوں نے میں تو بالکل کھلی کتاب کی طرح اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جی اتنے میلی اس کے اوپر اتنے اتنے خرچے آئیں تو باقی آپ دیکھ لیں جو بھی جیسے کہیں گے پھر بھی آپ کوئی کسی نے کوئی ریٹ لگایا ہوگا اس کی کوئی مارکیٹ میں کیا ویلی ہوئے آپ کی نظر میں چھبیس ستائیس لاکھ رپیہ تو بڑا ایزی لی اس کا مجھے مل جاتا ہے بڑا بڑا ایوریج ریٹ ہے بہت یعنی کہ نا یہ تو انویسمنٹ ریٹ ہے نیجی جی اس کو اگر ابھی میں اس کو ایکسپورٹ کروں نا نہیں اس میں کمائی والا کوئی سین نہیں اس کو اگر میں ایکسپورٹ کرنا چاہوں آسٹریلیا ہی یقین مانے یہ سیونٹی کے راؤنڈ آباوٹ چل جائے گا ایکسپورٹ ہوگی ہاں جی صحیح ہوگی تو ابھی ایسے آپ کا عدہ ہے کیونکہ جس طرح آپ نے تیار کی تیفینیٹلی آپ پر شوک ہے شوک تو جب ہوتا ہے پھر اس کی سیل پر چیز تو ہوتی نہیں سنبھال کے رکھتے ہیں جس طرح سے یہ سنبھالا ہوا ہے تو ضرور دیں گے بلکل قدر دان کو تو پھر دی جا سکتی دی جا سکتی